بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامین کرام کچھ عرصہ پہلے بگوڑے شیعہ زاکر عاصف رضا الوی کی جانب سے ایک ویڈیو نشر کی گئی جس میں موصوف نے ڈنگیں مارتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ میں آئندہ دنوں میں مسئلہ فدق پر گفتگو کروں گا اس کے بعد بگوڑے شیعہ زاکر عاصف رضا الوی نے اپنے ویڈیو بیان میں کچھ دعوے کیے اور ان پر کچھ حوالہ جات بھی پیش کیے تو ہم نے اسی وقت بگوڑے شیعہ زاکر عاصف رضا الوی کی اس ویڈیو کا جواب دیا اور چوبیس گھنٹے کی محلت دیتے ہوئے بگوڑے شیعہ زاکر عاصف رضا الوی سے یہ مطالبہ کیا کہ تمہارے دعوے متضاد ہیں کیونکہ کبھی تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی ملکیت میں دے دیا تھا یہاں تک کہ ان کی تحویل میں دے دیا تھا اور کبھی تم یہ کہتے ہو کہ فدق سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی وراثت بنتا ہے یہ ان کی مراث ہے تو ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ تمہارے دعوے میں تضاد موجود ہے لہذا جب تک تم کسی ایک موقف پر رہ کر دلائل پیش نہیں کرتے کسی ایک دعوے کو پیش کر کے اس پر گفتگو نہیں کرتے تب تک ہم تمہارے دلائل کا جواب نہیں دیں گے تو ساری دنیا نے دیکھا کہ تاحال اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی بھگوڑے شیعہ زاکر آصف رضا الوی کی جانب سے ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا گیا اور موصوف نے کوئی ایک موقف اختیار نہیں کیا ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک اہل تشیعہ حضرات کو اس مقدمے کی سمجھ نہیں آئی انہیں آج تک یہ کیسے لڑنا نہیں آیا کبھی کہتے ہیں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے اس باغ کا مالک بنا دیا تھا اور یہ باغ ان کی ملکیت میں دے دیا تھا اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مقدس کے بعد حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ اس کی وارثہ تھی لہذا اس لئے آپ نے وراست کا دعویٰ کیا تو اہل تشیو حضرات کو آج تک یہ کیس ہی نہیں لڑنا آیا انہیں یہ ہی نہیں پتا کہ دعویٰ کرنا کیا ہے انہیں یہ ہی نہیں پتا کہ اس معاملے میں اس مسئلہ میں موقف کیا پیش کرنا ہے کیس لڑنا تو بہت دور کی بات ہے اسے جہالت کہیے یا بے اقلی اس کا فیصلہ تو اہل تشیو حضرات کے ذمہ داران ہی کر سکتے ہیں معزز ناظرینوں سامینے کرام عوام الناس کی جانب سے اس عرصے میں ہمیں بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ آپ اس کے دلائل کا جواب دیں اور اس نے جو حوالاجات پیش کیے ہیں کم از کم اس کا جواب ریکارڈ کروا دیں تاکہ جو عام عوام ہے وہ گمراہ ہونے سے بچ سکیں معزز ناظرینوں سامینے کرام بگوڑے شیعہ زاکر آصف رضا الوی نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کہا جاتا ہے باغ فدق یہ مال فیہ تھا لیکن میرا نظریہ مختلف ہے یہ فدق جاگیر تھی انبیاء کی اور اس پر یہودی قابض تھے تو یہودیوں نے یہ جاگیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ کر دے دی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مالک بن گئے یعنی سب سے پہلے بگوڑے شیعہ زاکر آصف رضا الوی نے فدق کے مال فیہ ہونے کا انکار کیا اور پھر یہ دعویٰ جڑ دیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھا اپنے اس دعویٰ پر دلیل کے طور پر بگوڑے شیعہ زاکر آصف رضا الوی نے چند کتابوں کے حوالاجات بھی پیش کیے اور کہا کہ ان ان کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدق کے مالک تھے حالانکہ جن کتابوں کے حوالاجات بگوڑے زاکر آصف رضا الوی نے دیے ان میں ملکیت کے الفاظ موجود نہیں اور دوسری بات کہ جس روایت کا سہارہ لیتے ہوئے مختلف کتابوں کے نام پیش کیے گئے وہ روایت ہی منقطع اور ضعیف ہے آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں یہ ضعیف تاریخ تبری ہے جلد نمبر سات ہے صفحہ نمبر ایک سو چھاسی اور ستاسی ہے اور دو سو ستتر اور دو سو اٹھتر میں نمبر پر یہ منقطع اور ضعیف روایت موجود ہے لہذا بگوڑے شیعہ زاکر آصف رضا الوی کا یہ پہلا دعوی جھوٹ ثابت ہوا پھر اس کے بعد بگوڑے شیعہ زاکر آصف رضا الوی نے ایک اور دعوی کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ بحث ہی فضول ہے کہ باغ فدق سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی مراس بنتا ہے یا نہیں آپ فدق کی وارثہ بنتی ہیں یا نہیں یہ بحث ہی فضول ہے کیوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کو فدق کا مالک بنا دیا تھا اور فدق کو ان کی ملکیت میں دے دیا تھا ساتھ ہجری میں یہ مال رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا اس کے بعد جناب سیدہ کے نام لکھ کے دے دیا یعنی کہ اب اس بات میں بحث بلکل فضول ہے کہ یہ بی بی کی مراس تھی یہ مراس نہیں یہ بی بی کی ملکیت تھی کیونکہ رسالت امام نے اپنی زندگی میں شہزادیہ کونین کو لکھ کے دے دیا تھا محسوس ناظرین و سامین کرام اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ آج تک جو روافظ اہلِ تشیع حضرات یہ ڈینگیں مارتے رہے کہ فدق کا طلب کرنا یہ تو تمہاری بخاری کے اندر لکھا ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کا سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں فدق کا مطالبہ کرنا بطور وارثہ یہ تو تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہے تو ان کا یہ الزام اور ان کا یہ دعویہ فضول دعویہ ہے بیکار دعویہ ہے کیونکہ بقول بگوڑے شیعہ زاکر آصف رضا علوی کے یہ بیسی فضول ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ نے بطور وارثہ اس کا مطالبہ کیا بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ کو یہ نبی پاک علیہ صلی اللہ عنہ نے لکھ کر دے دیا تھا اور ان کی ملکیت میں دے دیا تھا لہذا آج کے بعد کوئی شیعہ زاکر یہ بات نہ کرے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ فدق کا مطالبہ کرنے کے لئے گئیں اور آپ نے فدق کو بطور وراست مانگا طلب کیا آج کے بعد کوئی شیعہ زاکر یہ دعویہ نہ کرے کیونکہ تمہارے ہی بگوڑے شیعہ زاکر عاصف رضا علوی کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیسی فضول ہے بقول شیعہ زاکر عاصف رضا علوی کے اصل دعویہ یہ ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی فدق کی نہ صرف مالکہ بن گئی تھی بلکہ یہ ان کے قبضے میں بھی آ چکا تھا اپنے اس دوسرے دعویہ پر بگوڑے شیعہ زاکر عاصف رضا علوی نے کچھ دلائل بھی پیش کیے سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھبیس تلاوت کی وَآتِ ذَلْقُرْبَا حَقَّ جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ساری امت مسلمہ کو یہ حکم دیا کہ قرابتداروں کو ان کا حق دینا چاہیے تو اب اس آیت کو پیش کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فدق ان کو لکھ کر دے دیا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے شیعہ زاکر آصف رضا علوی نے جو حوالہ دیا وہ مقدسی کی زخیرت الحفاظ کا حوالہ دیا حالانکہ اسی زخیرت الحفاظ کے صفحہ نمبر انیس سو ستاسی پر اسی روایت چار ہزار پانچ سو ستر نمبر کے تاتصاف لکھا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے علی بن عابس لئیسہ بشیئن فی الحدیث آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی یہ عبارت ملاحظہ کر سکتے ہیں تو یہ حوالہ پڑھنے میں خیانت کی اور بددیانتی کا مظاہرہ کیا جو کہ روافظ کی پرانی عادت ہے کہ یہ بددیانتی کرتے ہوئے حوالہ پیش کرتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا حوالہ دیا تفسیر شواہد التنزیل کا کہ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر فدق ان کی ملکیت میں دے دیا کہا جی دیکھیں شواہد التنزیل کے انتر موجود ہے حالانکہ یہ شواہد التنزیل نامی تفسیر کی کتاب یہ اہل سنت کی کتاب نہیں ہے اس کو جان بوچ کر اہل سنت کے خاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ کتاب اہل تشیع کی کتاب ہے اور اس کا مصنف پکا شیعہ ہے اپنی طرف سے نہیں کہتا آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی حوالہ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ شیعہ حضرات کے آقا بزرگ تہرانی ہیں ان کی کتاب از ذریعہ الہ تسانیف الشیعہ اس کی جلد نمبر چار ہے صفحہ نمبر 194 اور 195 کے اوپر یہ شواہد تنزیل نامی تفسیر کی کتاب کا ذکر موجود ہے اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر یہی از ذریعہ ہے جلد نمبر چودہ ہے صفحہ نمبر 242 اور 2381 نمبر پر اسی تفسیر شواہد تنزیل اور اس کے مصنف کا ذکر موجود ہے اور ان دونوں مقامات پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ تفسیر شواہد تنزیل یہ شیعہ مصنف کی کتاب ہے لہٰذا اس کو اہل سنت کے خاتے میں نہ ڈالے تیسرا حوالہ رجال الحدیث ہے خوئی کی اس کی جلد بارہ ہے صفحہ نمبر 83 ہے 7492 نمبر پر اس تفسیر کا اور اس کے مصنف کا ذکر موجود ہے چوتھے نمبر پر یہ ابن شہر آشوب کی معالم العلماء ہے اس کا صفحہ نمبر 78 ہے اور 527 نمبر پر شواہد تنزیل اور اس کے مصنف کا ذکر موجود ہے اور ان چار حوالوں سے معلوم ہوا کہ شواہد تنزیل نامی کتاب یہ شیعہ کی کتاب ہے لہٰذا اس کو اہل سنت کے خاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا اس کے ساتھ ہی تیسرا حوالہ دیا جی تفسیر ابن کسیر کا کہ جی تفسیر ابن کسیر کے اندر موجود ہے کہ جب یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت کو بلایا اور فدق ان کی ملکیت میں دے دیا حالانکہ حافظ ابن کسیر نے صاف لکھا ہے عبارت آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ آیت مکی ہے اور خیبر سات ہجری میں فتح ہوا اس لیے یہ حدیث منکر ہے اور آگے ابن کسیر کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ رافزیوں نے گھڑی ہے یہ حوالہ پیش کرنے میں بھی بددیانتی کا مظاہرہ کیا گیا اور یہ عبارت کیوں نہ پڑھ کے سنائی گئی کہ حافظ ابن کسیر تو اس کا رد کر رہے ہیں اور اس کا انکار کر رہے ہیں اور صاف طور پر واضح کر رہے ہیں کہ یہ حدیث رافزیوں نے گھڑی ہے یہ تفسیر ابن کسیر ہے جلد پانچ ہے صفحہ نمبر 63 ہے چوتھے نمبر پر ابن کسیر ہی کی جامع المسانید و سنن کا حوالہ دیا حالانکہ حافظ ابن کسیر یہ واضح کر چکے کہ یہ حدیث منکر ہے اور یہ رافزیوں نے گھڑی ہے پانچ میں نمبر پر بگوڑے شیعہ زاکر آصف رضا علوی نے میزان الائتدال کا حوالہ پیش کیا اور یہ حوالہ پیش کرنے میں بھی بددیانتی کی کیونکہ حافظ ابی یہ روایت نکل کر کے کہتے ہیں کل تو حازہ باطل میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے یہ روایت باطل ہے میزان الائتدال ہے جلد نمبر تین ہے صفہ نمبر ایک سو پینتیس ہے پھر چھٹے نمبر پر حوالہ پیش کیا علامہ حیسمی کی مجموع زوایت کا حالانکہ علامہ حیسمی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد صاف طور پر لکھا ہے وَفِيهِ اَتِيَةُ الْعَوْفِي وَهُوَ زَعِفٌ مَتْرُوْقٌ اس روایت کی سند میں اَتِيَا نامی ایک راوی ہے وہ ضعیف ہے اور مطروق ہے یہ مجموع زواید ہے جلد نمبر ساتھ ہے صفہ نمبر اٹھانوے ہے اور حدیث نمبر گیارہ ہزار ایک سو پچیس ہے یہ حوالہ پڑھنے میں بھی خیانت سے کام لیا اور بگوڑے شیعہ زاکر آصف رزالوی نے اپنی اور اپنے مذہب والوں کی عادت کے مطابق بددیانتی کا مظاہرہ کیا اور یہ عبارت چھپائی پھر ساتھنے نمبر پر علامہ ابن حجر اسکلانی کی کتاب المطالب العالیہ کا والا پیش کیا حالانکہ اس روایت کے حاشیے میں صاف طور پر لکھا ہے کہ اس اثر میں اس روایت میں تین علتیں ہیں نمبر ایک فیہ اتحان و عطیہ زعیفان اس کی سند میں دو راوی اتحان اور عطیہ یہ دونوں زعیف ہیں و ان کانا ابو سعید ہوا الکلبی اور جس ابو سعید کا نام لے کر عطیہ دھوکہ دیا کرتا تھا صاف طور پر لکھا ہے کہ اگر یہ ابو سعید ہوا الکلبی یہ ابو سعید کلبی ہے فا ہوا قذابن تو وہ جھوٹا راوی ہے دوسری علت بیان کرتے ہیں و فیہ سلاسة من الشیعہ اس کے اندر تین راوی شیعہ ہیں روا بعدهم ان بعد جو ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں وال حدیث و فی اہل البیت فا ہوا مردودن اور شیعہ کی وہ روایت جو اہل بیت اتحار ردوان اللہ علیہ مجمعین کے معاملے میں ہو وہ مردود ہوا کرتی ہے تیسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں تیسری علت یہ ہے کہ اتیا یہ مدلس من الرابعہ یہ چوتھے درجے کا مدلس ہے و قدعنعن اور اس سنت میں اس کا انعنا موجود ہے لہٰذا ان تین علتوں کی بنیاد پر یہ حدیث ضعیف ہے کتاب کا حوالہ آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں یہ المطالب العالیہ ہے جلد پندرہ ہے صفحہ نمبر 192 ہے حدیث نمبر 3705 ہے پھر آٹھ میں نمبر پر بگوڑے شیعہ زاکر آصف رزالوی نے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ کی لباب النقول کا حوالہ پیش کیا حالانکہ امام سیوتی بھی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس کا رد کر رہے ہیں حوالہ آپ حضرات اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اسباب النزول ہے صفحہ نمبر 161 ہے اور 553 نمبر پر یہ روایت موجود ہے پھر نوے نمبر پر امام سیوتی ہی کی تفسیر دور منصور کا حوالہ پیش کیا حالانکہ یہ وہی روایت ہے جس کا ہم پوسٹ مارٹم کرتے آ رہے ہیں اور جس کے ضعیف ہونے پر ہم اب تک محدثین اور محققین کی آراء پیش کرتے آ رہے ہیں دس میں نمبر پر بھگوڑے شیعہ زاکر آصف رزا الوی نے جو حوالہ پیش کیا وہ ہے تفسیر روح المانی کا حالانکہ یہ حوالہ پڑھنے میں بھی حسب عادت بددیانتی اور دھکہ دہی سے کام لیا گیا کیونکہ علامہ علوسی بغدادی صاف لکھتے ہیں کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں اور رہی بات فدق دینے کی تو یہ روایت صحیح نہیں کیونکہ یہ آیت مکی صورت کی ہے اور خیبر اور فدق کا علاقہ یہ فتح ہوا سات ہجری میں مدینہ شریف میں لہٰذا یہ روایت صحیح نہیں اور اس کا مزید بھی انہوں نے رد کیا تفسیر روح المعانی ہے جل نمبر آٹھ ہے صفحہ نمبر اکسٹھ کے اوپر واضح طور پر موجود ہے گیاروے نمبر پر بگوڑے شیعہ زاکر آصف رضا علوی نے جو حوالہ پیش کیا وہ تفسیر المظہری کا ہے حالانکہ علامہ سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی اس روایت کو نکل کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ روایت درست نہیں اور آگے کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں بلکہ قابل اعتماد اور مشہور روایت یہ ہے کہ سیدہ نے خود فتق مانگا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تفسیر مظہری کے اندر تو یہ عبارت موجود ہے اور تم نے خیانت کی اور حسب عادت دھوکہ دہی سے کام لیا فراد لگانے کی کوشش کی یہ تفسیر المظہری ہے جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو اکاسی کے اوپر واضح طور پر موجود ہے باروے نمبر پر حوالہ پیش کیا قاضی شوقانی کی تفسیر فتح القدیر کا حالانکہ قاضی شوقانی نے یہ روایت نکل کرنے کے بعد ابن کسیر کا وہی تفسرہ جو انہوں نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو نکل کرنے کے بعد کیا تھا جس کا حوالہ ہم پیچھے پیش کر چکے ہیں وہی ابن کسیر کی عبارت انہوں نے یہاں اس روایت کو نکل کرنے کے بعد لکھ دی لہٰذا قاضی شوقانی بھی تفسیر فتح القدیر کے اندر اس روایت کا رد کر رہے ہیں اور اس کو رافضیوں کی گھڑی ہوئی روایت بتا رہے ہیں لیکن تفسیر فتح القدیر کا حوالہ پیش کرنے میں بھی دھوکہ دہی اور خیانت سے کام لیا گیا پھر تیرہویں نمبر پر ایک غیر معروف کتاب کا حوالہ پیش کیا گیا اور اس میں سے بھی کوئی نئی عبارت کوئی نئی حدیث یا کوئی نئی روایت نہیں پیش کی گئی بلکہ یہی گھسی پٹی روایت پیش کی گئی جس کے اندر ضعیف ہونے کی کئی علتیں موجود ہیں چودویں نمبر پر تفسیر مواہب الرحمان کا حوالہ پیش کیا گیا اور اس کا حوالہ پڑھنے میں بھی خیانت سے کام لیا گیا حالانکہ اس میں بھی مصنف نے اس بات کا رد کیا ہے اور صاف طور پر لکھا ہے کہ اگر اس کی اصنات صحیح ہو تو اس میں یہ اشکال سخت ہے کہ یہ آیت تو مکہ میں نازل ہوئی ہے اور فدق اس کے بعد ساتھ میں سال ہجرت میں فتح خیبر کے ساتھ ملا ہے پھر یہ اس کے ساتھ کیوں کر مل جاوے گا آگے کہتے ہیں علاوہ اس کے امت کا اتفاق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق حضرت سیدہ تنساء رضی اللہ عنہ کو نہیں دیا ہے اس بات پر اتفاق ہے پوری امت کا یہ تفسیر مواہب الرحمان والے لکھ رہے ہیں تفسیر مواہب الرحمان کی یہ عبارت کیوں شیر مادر کی طرح حضم کر گئے یہ تفسیر مواہب الرحمان ہے اس کی جلد پندرہ ہے اور صفحہ نمبر 81 پر یہ عبارت واضح طور پر موجود ہے تو ناظرینوں سامین کرام یہ تھے وہ چودہ حوالے جو بگوڑے شیعہ زاکر آصف رضالوی نے اپنے متضاد دعووں پر دلائل کے طور پر پیش کیے اور اس کے ان پیش کردہ دلائل پر اہلِ تشیعہ عزرات کے عوام بغلیں بجا بجا کر پھولیں نہیں سما رہے تھے ہم نے مکمل دیانت اور امانت کے ساتھ یہ واضح کیا کہ یہ روایت بالکل جھوٹی روایت ہے بلکہ کوئی شیعہ زاکر کوئی شیعہ عالم ایک بھی صحیح الاسنات متصل روایت نہیں پیش کر سکتا جس میں یہ بات موجود ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کو فدق کا مالک بنا دیا تھا اور فدق کو ان کی ملکیت میں دے دیا تھا ایک بھی صحیح الاسنات اور متصل روایت نہیں پیش کر سکتے اور رہی بات ان کا جا کر وراست کا مطالبہ کرنا تو یہ بگوڑا شیعہ زاکر آصف رضالوی خود کہہ چکا ہے کہ یہ بیسی فضول ہے یعنی یہ بات تو خود شیعہ عزرات کے ہاں بھی مسلم ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ فدق کو بطور وراست مانگنے نہیں گئیں اور آپ نے فدق کا مطالبہ بطور وراست نہیں کیا لہٰذا جب یہ بھی قبول ہے اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کا فدق کا مالکہ بن جانا یہ بھی کسی صحیح الاسنات اور متصل سنت کے ساتھ نہیں پیش کیا جا سکتا تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ فدق کی کہانی صرف امت کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیمات اور ان کے پیارے اور جانسار صحابہ کرام علیہ مردوان کی زبات مقدسہ پر کیچڑ اچھالنے کے لیے گھڑی گئی اور اس کہانی کو بنیاد بنا کر امت میں تفرقہ بازی پھیلائی گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے